ہیلو گائز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ سجل علی اور راحت درزہ میر کی طلاق کی قبر پر بل آخر سجل علی نے کموشی توٹ دی سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو پریس کر دیں سجل علی نے اپنی اور راحت درزہ میر کی تمام تر تفصیلات شیئر کر دی آخر کیا ہے پوری حقیقت آپ کو بتائیں کہ تمام تر تفصیلات لیکن میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پچھلے دنوں سجل علی کے بھائی کا ایک کمنٹ سوشل میڈیا پہ خوب تیزی سے وائرل ہو رہا تھا جہاں پہ سجل علی کے بھائی نے لکھا تھا علی انساری جس کے بعد سب لوگوں کو یہی شک ہونے لگا کہ سجل علی اور راحت درزہ میر کی طلاق ہو گئی ہے اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سجل علی اور راحت درزہ میر کے درمیان میں ایک تلافات بڑھ چکے ہیں سجل علی کا بھائی جو کہ چھوٹا ہے اور امیچور بھی ہے اور وہ کافی زیادہ جذباتی بھی ہے سجل علی کے بھائی کے اس کمنٹ پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سجل علی اور راحت درزہ میر نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں لیکن حال ہی میں سوشل میڈیا پہ سجل علی نے ایک پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنے فینس کی تصدیق کی ہے کہ آقیقہ وہ سچی ہیں یہ جھوٹی تمام تر تفصیلات بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں سجل علی اور راحت درزہ میر کے بارے میں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دونوں ہی اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھنا کافی زیادہ پسند کرتے ہیں اس لئے دونوں اپنی اکثر ایک ساتھ پکچرز بھی نہیں شیئر کیا کرتے اس لئے راحت درزہ میر اور سجل علی نے دے ون سے ہی اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھا شادی سے پہلے بھی ان کی بہت کم تصاویٹ دیکھی جاتی تھی مگر شادی ہو جانے کے بعد بھی سوشل میڈیا پر یہ بہت کم اپنی پکچرز شیئر کرتی ہیں جس پر لوگوں نے ترہاں ترہاں کی سوالات کرنا شروع کر دیئے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ سجل علی ایک پرائیویٹ پرسن ہے اور وہ نہیں چاہتی ہیں کہ وہ اپنی لائف کا کوئی بھی بار سوشل میڈیا پر شیئر کرتی رہا کریں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ججمنٹل ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتی ہیں انہیں کسی بھی بات سے ٹرول کیا جائے لیکن تمام طرح فینس سجل علی سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ اکثر ہی سجل علی اپنی پکچرز پوسٹ کیا کریں لیکن اس سجل علی جہاں پہ اپنی پکچرز کم پوسٹ کرتی ہیں وہاں وہاں کے ساتھ بھی بہت کم تصویر اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جیسا کہ پچھلی دنوں سبور کی شادی ہوئی تھی تو تمام ایبنٹس پر راہد رضا میر کو نہیں دیکھا گیا تھا جس کے بعد لوگوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ سجل علی اور آدھ رضا میر الگ ہو گئے ہیں مگر سجل علی نے اپنی شادی کے دن ہی آدھ رضا میر کے ساتھ انسٹا پر ایک تصویر شیئر کی ہے اور آخر کار اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ان دونوں نے اپنی راہیں جدا نہیں کی ہیں مگر پھر بھی لوگ ان دونوں کی طلاق کی باتیں کر رہے تھے لیکن میں آپ کو بتاتے چلوں کہ حال ہی میں سجل علی کے ایک کمنٹ سوشل میڈیا پر نظر آنے لگا جس پر کسی نے کمنٹ کیا تھا کہ کبھی بھی آپ دونے ایک دوسرے سے دور نہ ہو ہم سب کی یہی دعا ہے چاہے وہ ڈراما ہو یہ ریال لائف اس پر سجل علی نے ریپلائی کیا کہ ویویل نیبر انشاءاللہ اور اس ریپلائی کے بعد سجل علی اور آخر رضا میر کی ڈیووچ کی خبریں تو جھوٹی ثابت ہو گئیں پچھلے دنوں ایک میڈیا پرسن نے بھی سجل علی سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کے ساتھ آہد رضا میر نظر کیوں نہیں آتے ہیں تو سجل علی نے سمائل کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور دوسری جانب آہد رضا میر سے کسی نے یہ سوال کیا کہ سجل علی آپ کے ساتھ نظر کیوں نہیں آتی ہیں اس پر آہد رضا میر نے کہا کہ سجل علی اپنی شورٹس میں بیزی ہیں پچھلے دنے ان دنوں کے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا تھا لوگوں نے سجل علی اور آہد رضا میر کی طلاق کی خبریں اس لیے پھیرانا شروع کر دی تھی کیونکہ آہد رضا میر کو سبور علی کی شادی پر نہیں دیکھا گیا تھا کیونکہ سجل علی کی بہن کی شادی تھی اور اس موقع پر آہد رضا میر کا ہونا بہت زیادہ ضروری تھا مگر جب آہد رضا میر کو سبور علی کی شادی پر نہ دیکھا گیا تو لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ دونوں کی ایک تلافات بڑھ چکے ہیں اور دونوں نے اپنی راہیں جدا کر لی ہیں یعنی کہ طلاق لے لی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو پتاتے چلوں کہ سبور علی کی جب بات پکی ہوئی تھی تب بھی حدر زمین کو نہیں دیکھا گیا تھا تب بھی سبور علی سے پوچھا گیا تھا کہ حدر زمین نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور لوگوں نے یہ باتیں پھلانا شروع کر دی تھی کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے امید کا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دونوں کبھی بھی الگ ہوں اللہ دلہ انہیں ہمیشہ ہی ایسے خوش رکھیں اور ساتھ رکھیں تو فرینڈز اس قبر پہ آپ سب کی کیا رہے ہیں ہم ایک کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتی ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیار رکھئے گا بائے